تو میں آج آپ لوگ کے سامنے گناہوں سے پاکی کی ایک مثال لے کے آیا ہوں وہ عرض کروں گا دیکھیں مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے وہ نہانے اور ہاتھ مو دھلوانے سے گھبراتا ہے اور اس کو نہانے سے تکلیف ہوتی ہے ہوتا بچے روتے ہیں نہاتے میں لیکن ماں زبردستی پکڑ کر اس کو نہلا دیتی ہے اور اس کا محل کو چیل دور کر دیتی ہے اب نہانے کے دوران وہ روتا بھی ہے چیختہ چلاتا بھی ہے کہ چھوڑو ہٹ جاؤ مد نہلاو اس کے باوجود ماں اس کو نہیں چھوڑتی ہے اب وہ بچہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے مجھے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے لیکن ماں شفقت اور محبت کی وجہ سے بچے کی نہلا رہی ہوتی ہے اس کا محل کو چیل دور کر رہی ہے اس کا جسم صاف کر رہی ہے چنانچہ جب وہ بچہ بڑا ہوگا اس وقت اس کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ نہلانے دھلانے کا جو کام میری ماں کرتی تھی وہ بڑی محبت اور شفقت کا عمل تھا جس کو میں ظلم اور زیادتی سمجھ رہا تھا اگر میری ماں میرا محل کچھل دور نہ کرتی تو میں گندہ رہ جاتا بلکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حالات لا کر اس کے گناہوں کو صاف کرتے ہیں اس بات سے ایک واقعہ علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے فرشتو کے عجیب و قریب آلات میں لکھا ہے وہ آپ کو سامنے عرض کروں واقعہ کچھ یوں ہے کسی شہر میں دو آدمی بستر مرک پڑھتے مطلب موت کی حالت میں تھے ملنے کے قریب تھے ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا اس یہودی کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور مچھلی قریب میں کہیں ملتی نہیں تھی اس دور میں تو ویسے بھی کوئی چیز کہیں قریب میں نہیں ملتی تھی آج تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھی تو اس زمانے مچھلی کہیں ملتی نہیں تھی قریب میں اور اس مسلمان کے دل میں روغن زیتون کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بلائیا ایک فرشتے سے فرمایا کہ فلان شہر میں ایک یہودی ملنے کے قریب ہے اور اس کا دل مچھلی کھانے کو چاہ رہا ہے تم ایسا کرو کہ ایک مچھلی لے کر اس کے گھر کے تالاب میں ڈال دو تاکہ وہ مچھلی کھا کر اپنی خواہش پوری کر لے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کے گھر کے تالاب میں مچھلی لے جا کر ڈال دو دوسرے فرشتے سے فرمایا کہ فلان شہر میں ایک مسلمان ملنے کے قریب ہے اور اس کا روغن زیتون پینے کو دل چاہ رہا ہے اور روغن زیتون اس کی علماری کے اندر موجود ہے تم جاؤ اور اس کا روغن نکال کر زائے کر دو تاکہ وہ اپنی خواہش پوری نہ کر سکے چنانچہ دونوں فرشتے اپنے اپنے مشن پر چلے راستے میں ان دونوں کی ملقات ہو گئی دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم کس کام پر جا رہے ہو ایک فرشتے نے بتایا کہ فلان یہودی کو مچھلی کھلانے جا رہا ہوں دوسرے فرشتے نے کہا میں فلان مسلمان کا روغن زیتون زائے کرنے جا رہا ہوں دونوں کو تعجب ہوا کہ ہم دونوں کو دو متضاد کاموں کا حکم کیوں دیا گیا مطلب ایک دوسرے کے مقابل مطلب ایک طرف یہ اور ایک طرف وہ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس لئے دونوں نے جا کر اپنا کام پورا کر لیا ہماری طرح نہیں ہوتے فرشتے اللہ تعالیٰ کی فورا ایک بار میں حکم کی تعمیل کرتے ہیں جب واپس آئے تو دونوں نے عرض کیا کہ یا اللہ ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل تو کر لی لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک مسلمان جو آپ کے حکم کو ماننے والا تھا وہ اس کے پاس روغن زیتون موجود تھا اس کے باوجود آپ نے اس کا روغن زیتون زائے کرا دیا اور دوسری طرف ایک یہودی تھا اور اس کے پاس مچھلی موجود بھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو مچھلی کھلا دی اس لئے ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا قصہ ہے اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تم کو ہمارے کاموں کی حکمتوں کا پتہ نہیں بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا معاملہ غیر ایمان والوں کے ساتھ کچھ اور ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور ہے غیر ایمان والوں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے چونکہ غیر ایمان والے بھی دنیا میں نیک عمال کرتے رہتے ہیں مثلا کبھی صدقہ خیرات کر دیا کبھی کسی فقیر کی مدد کر دی یا کبھی کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیا بھوکے کو کھانا کھلا دیا ان کے یہ نیک عمال اگرچہ آخرت میں ہمارے یہاں مقبول نہیں ہیں لیکن ہم ان کے نیک عمال کا حساب دنیا میں ہی چکا دیتے ہیں تاکہ یہ آخرت میں ہمارے پاس آئیں کسی نیکی کا بدلہ باقی نہ ہو اور مسلمانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ جدا ہے وہ یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گناہوں کا حساب دنیا کے اندر ہی چکا دیں تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئیں تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر آئیں لہٰذا اس یہودی نے جتنے نیک عمال کیے تھے ان سب کا بدلہ ہم نے دے دیا تھا صرف ایک نیکی کا بدلہ دینا باقی تھا اور اب یہ ہمارے پاس آ رہا تھا جب اس کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو ہم نے اس کی ایک اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس کو مچھلی کھلا دی تو ہم نے اس کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس کو مچھلی کھلا دی تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو اس کی نیکیوں کا حساب چکا ہوا ہو اور اس مسلمان کی بیماری کے دوران باقی سارے گناہ تو معاف ہو چکے تھے البتہ ایک گناہ اس کے سر پر باقی تھا اور اب یہ ہمارے پاس آنے والا تھا اگر اسی حالت میں ہمارے پاس آ جاتا تو اس کا یہ گناہ اس کے نام عامال میں ہوتا اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درجات بلند کرتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اس کو عجر و ثواب دینے کے لیے اس کو تکلیف دیتے ہیں